میں رامان کا وہ آخری شلوک آپ کو سنانا چاہتا ہوں جب رامان کا ود ہو گیا جب حق نے باطل پر وجہ پرابت کر لی آج میرا جملہ واضح ہو جائے جب لٹیرہ مارا گیا اور جس کو عذیت دی گئی تھی وہ کامیاب ہو گیا تو جب لٹیرہ مارا گیا آخری مرحلے میں ہے ایک مرتبہ شریر رام جی اپنے بھائی لکشمن جی سے فرماتے ہیں کہ سنو پر رہتا شریر لکشمن سنو بھائی لکشمن یہ جو رامن ہے نا بڑا گیانی تھا یہ بڑا گیانی تھا جاؤ اس سے گیان پراب کرو اب تاریخ میں یہ لکھا ہے ہسٹری میں لے یہ لکھا ہے اتحاس کاروں نے یہ لکھا ہے مجھے نہیں معلوم کہ بالمیکی میں کیا لکھا ہے اختلاف کے ساتھ کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے وہ جا کے تحتیق طلب ہے جو کریں مگر جو لفظیں تاریخ میں ملی ہیں وہ یہ ہے کہ شریر رام نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ لکشمن یہ گیانی ہے اس سے گیان پراب کر لو شریر لکشمن جی گئے آدم توجہی کی بنیاد پر یہ میرا تعلیقہ ہے آدم توجہی کی بنیاد پر وہ جا کے رامن کے سرحانے کھڑے ہو گئے سرحانے کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے مجھے میرے بھائیہ نے بھیجا ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم مجھے گیان دے اس نے سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جاؤ تمہیں تو ابھی گیان لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا میں تمہیں گیان کیسے پردان کر دوں یہ سننا تھا شریر لکشمن جی واپس پلٹے رام جی کی خدمت میں گئے اور مریادہ پرشتام شریر رام جی سے کہنے لگے حضور اہنکار دیکھ رہے ہیں مرتی کے دوار پہ کھڑا ہے جاکنی کے عالم میں ہے لاسٹ مومنٹ ہے جانے والا ہے اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے مرتی کے دوار پہ کھڑا ہے مگر اہنکار دیکھ رہے ہیں تکبر دیکھ رہے ہیں اہنکار کے ترجمہ کہو دوں اہنکار دیکھ رہے ہیں ایگو دیکھ رہے ہیں ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں غرور دیکھ رہے ہیں گھمن دیکھ رہے ہیں کہا ہوا کیا توجہ ہوا کیا کیا بات ہے دیکھیں بڑا احساس کی دیئے تو بڑا عظیم جملہ ہے شریر رام کا عبدیش یہ ہے کہ کوئی غزب میں آئے تو اس پر غزبناک نہ ہو جاؤ آہستہ سے پوچھو ہوا کیا تھا آئے میرا جملہ بات ہو جائے یعنی غزبناک قوم کو خاموش کرنے کا جو رام راج طریقہ ہے وہ شرافت ہے شرارت نہیں وہ شرافت ہے ہیڈری ہیڈا سان جن نابا ہیڈا سان جن نابا ہیڈا سان جن نابا ہیڈا سان جن نابا گوھر فرمائے آپ نے فوراں اسے انہیں شاند کیا خاموش رہو تھوڑی دیر اب بتاؤ ہوا کیا کہنے لگے براتہ شریف ملتی کے دوار پر کھڑا ہے مگر کتنا اہمکاری ہے کتنا متکبر ہے کتنا غرور میں مقتلہ ہے کہہ رہا ہے تمہیں تو ابھی شکشہ پراب کرنا نہیں آتا شرارت مسکرائے بسکرائے پوچھا تم کھڑے کہا تھے تم کھڑے کہا تھے کہا میں اس کے سرہانے کھڑا تھا کہا تو پھر غلط جگہ کھڑے تھے گیان گروہ کے چڑنوں سے پراب کیا جاتا ہے تمہیں پائنٹی کھڑا ہونا چاہیے میرے عزیزوں یہ ہے رام راج کی وچار دھارا کہ جہاں تعلیم حاصل کی جائے وہ مقام بھی لائق احترام ہوتا ہے یہ ہے رام راج کی پریباشا کہ جہاں سے ایڈکیشن ملے جہاں سے تعلیم ملے اس مقام کا مہتو یہ ہے کہ سرہانے نہ کھڑے ہو پائنٹی کھڑے ہو بھائی کا اقدیش سنا فوراں پہنچے جاننے کے بعد پائنٹی کھڑے ہوئے رام ران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اب تو مجھے گیان دے دو اب تو میں صحیح جگہ کھڑا ہوں اب جملہ سنیے آخری فرق تک توجہ چاہتا ہوں رام ران نے جیسے ہی یہ سنا یہ دو روایتیں ہماری سن لیجئے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے معصوم فرماتے ہیں خوزل حکمتا ولو کان من اہل النفاق حکمت جہاں سے پانا لے لینا چاہے نفاق کے سینے ہی میں کیوں نہ ہو خوزل حکمتا ذکمت جہاں سے پاؤ خوزو اینما وجد تو مو ہو جہاں سے حکمت پاؤ وہی سے لے لو دوسرا فقرہ نحج البلاغہ میں امیر بیان و سخن مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں لا تنظر من قال بل انظر ما ز قال دیکھو یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے منا مقدمہ سنیے یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو کہ رامن کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ رامن کہہ کیا رہا ہے آج میرا جملہ بازے ہو جائے جیسے ہی سری لکشمن جی نے رامن سے کہا کہ آپ کے گیان دے دو تو کہنے لگے رامن سنو لکشمن مجھ رامن کو ہزاروں دیوی دیوتاؤں کا غردان پر آپ تھا کسی طاقت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میرا بال بیکا کرتا مگر میں اس انجام کو پہنچا ہوں اپنے اہنکار سے ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنے اگو کی وجہ سے غرور کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے گھمن کی وجہ سے آنا کی وجہ سے اہنکار کی وجہ سے تو خیال رکھنا کبھی اہنکاری نہ ہو جانا بے امت مسلمہ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب گیانی کا اہنکار نہ بچا تو اگ گیانیوں کا اہنکار ایک سلوہ پڑھ دیں محمد مندستان ڈکٹی گئے بس مندستان اہنکار کسی کبھی نہیں بچے گا اتنا بڑا گیانی تھا مگر اہنکار کی وجہ سے مارا گیا اتنا بڑا گیانی تھا اپنے اہنکار کی وجہ سے ڈوب گیا اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیدوں برا نہ مانیے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حجاب کے خلاف ریلیاں نکالو حجاب کے خلاف ریلیوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی بچیوں کو باہجاب بنا دو اپنی بچیوں کو باہجاب بنا دو اس لیے کہ حجاب انسانی نظریہ ہے حجاب ہندوستانی سببیتہ ہے یہ اسلامی نظریہ بعد میں ہے ہندوستان کی سببیتہ پہلے ہے دیکھیں کچھ چیزیں فطرت میں ودیت کی گئی ہیں امریکہ نے ایک گڑیا بنائی جس ڈول کا نام رکھا باربی ڈول بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے سلسلے میں امریکہ نے باربی ڈول کیوں بنائی تاکہ ایران میں بے حجابی کو عام کر دیا جائے لہذا اپنا پروڈیکٹ بنا کر بھیجا گیا ایران کی جانب ایران میں جیسے ہی باربی ڈول پہنچی ذرا سے اثرات ہونے لگے بے حجابی کا پیمانہ چھلکنے لگا مگر جو دیدار معاشرہ تھا مذہبی معاشرہ تھا مذہبی معاشرہ دورخی نہیں ہوتا برا میں چھوڑتا کسی کو نہیں ہوں مذہبی نظریہ رکھنے والے مذہبی وچاردارہ رکھنے والے دوغلے نہیں ہوتے ان کے یہاں جو مجلس کا پردہ ہے وہی شادی کا پردہ ہوتا ہے آہی میرا جملہ واضح ہو جاتا جو مجلس کا پردہ ہے وہی شادی کا پردہ ہے اس لیے کہ جہاں ہجاب حوص سے بچنے کا ذریعہ ہے تو مجلس سے زیادہ حوص شادی کی ہے اس لیے وہاں سے بھی بچنا ضروری ہے ظاہر ہے جو دیندار معاشرہ تھا اس میں محسوس کیا ایک عالم دین نے اپنی بچی کو تربیت دی تھی ان کی زوجہ بھی تربیت یافتہ تھی زوجہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو بچی کے سر پہ سکارف لگا دیا کرتی بچی روزانہ سکارف لگاتی تھی ماں کے پہلوں میں کھڑی ہو جاتی تھی اچھا سکارف بچی کے وہی ماں آئے جسے خود لگاتا ہو اسے کیا پتہ جسے خود اسکارف لگایا بچی کو کھڑا کیا چند دن بچی اس کے ساتھ نماز پڑتی رہی ایک دن بچی نے ایک گڑیا اٹھائی وہی باربی ڈول جو اس گھر تک اتفاقا پہنچ گئی تھی اس نے باربی ڈول کو اٹھایا دیکھا چاروں طرف سے برہنا ہے اس کے چہرے پر اسکارف لگایا چھوٹا سا کپڑا لگایا اپنے ساتھ مسلح عبادت پہ کھڑا کر لیا باپ نے اس مندر کو دیکھا محسوس کر لیا کہ دشمن کی سازش کو ختم کیسے کیا جاتا ہے کمپنیوں کو متوجہ کیا گیا امریکہ نے باربی ڈول بنا کے بھیجی ہے اب ہم ایک ڈول بنائیں گے جس کا نام مریم رکھیں گے جس کے چہرے پہ ہجاب لگائیں گے اسے امریکہ میں بھیجیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ننگے سماج کو ہجاب کیسے پڑھایا جب گئی ہے تو تک لکھا ہے ہسٹری نگاروں نے اور تحتیق کرنے والوں نے یہ لکھا کہ جیسے ہی مریم مقدس کی تصویر کی شکل میں گڑیا کو ہجاب کے ساتھ روانہ کیا گیا عیسائی حلقوں میں کھلبلی مچنے لگی فوراں ہاتھ ہاتھ اسے خریدا جانے لگا باربی کی ساری تجارت ختم ہو گئی مریم مقدس کے ذریعے سے ہجاب ننگے سماج میں رائج کر دیا گیا اور فرما رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود عمل کرنا پڑے گا اس کے بعد مرحلہ تے ہوگا اب رہا سوال کہ قرآن میں ہجاب ہے کہ نہیں اب قرآن میں ہجاب میں کیسے سمجھاؤ میں آپ کو اس رامائن سے ہجاب سمجھانا چاہتا ہوں جس سے آپ بہت بہت جانتے ہیں جب محترمہ سی تمیہ کا اپھرن کیا گیا تو رامن سادو کے لباس میں آیا وہ جو لکشمن ریکھا کھیچی گئی تھی اسے ایک لمحے کے لیے حالات کی مجبوری سے کراس کیا گیا میرے عزوز و میرے جملے پہ توجہ کیجئے گا میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں مگر کسی کے ذوق سماعت کا ذمہ دار نہیں میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں اہل علم تشریف فرما ہے قسم غدا کی آسمان علم کے سارے ستارے تو آج اس بز میں مدھت میں جمع ہو گئے علماء کرام کا مجمع ہے یہ ستارے علم کے چمکتے ہوئے افراد یہاں بیٹے ہوئے ہیں طالبی اصلا رہوں گا ان بزرگوں سے ایک سالوات پڑھے محمد رالم مرحوم فیروز حیدر صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورا جملہ کہا تھا اگر میری ماں و بہنوں تک یہ جملہ پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا میری مجلس کا حق ادا ہو گیا وہ کہتے تشریف لکشمن جی نے ایک ریخہ کھینچی تھی اگر مجبوری میں بھی اس ریخہ کو پار نہ کیا گیا ہوتا تو اتنی بڑی رامائیں ڈالا میں وجود میں آتی اس کا مطلب ہے کہ عورت کو اپنے کردار کی سیماؤں کو پہچان نہ چاہئیے اس دائرے کے حدود کا اسے خیال یہ ہوا کہ جب یہ اپھرن ہو گیا تاریخ میں لکھا بالمی کی رامائین میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جب یہ اپھرن کر کے رامان چلا تو محترمہ سیتا چونکہ ایک ذہین اور سمیدار خاتون تھی اور محترم خاتون تھی اور ایسی احترام اور محترم خواتین کا ہم تہے دل سے حردے کی احترام کرنا سیاست نہیں سکھاتی شرافت سکھاتی کرنا چاہیے شرافتوں کے پیمانے چھلکانے چاہیے لہذا محترمہ ذہین تھی اس لیے انہوں نے اپنی کبھی انگوٹی اتار کے پھیکی کبھی اپنا کڑا اتار کے پھیکا کبھی اپنی جوتی اتار کے پھیک دی کیوں تاکہ پیچھے آنے والوں کو محسوس ہوتا رہے نشانیاں اور یہ علامتیں انہیں ملتی رہیں حیث جب یہ ہو گیا ادھر شریر لکھمن جی ہنمان جی کے ساتھ تینوں آدمی ڈھونڈنے کے لئے نکلے تو اب رامین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہنمان جی نے انگوٹی اٹھائی لکھمن جی کہ یہ آگے چل کے انہوں نے چوتھی چیز جو اٹھائی وہ ناک کی ایک نتھ اٹھائی ناک میں پہنے جانے والا ایک وستو یا نتھ جسے کہتے ہیں نتھ نہیں جسے کہتے ہیں اسے اٹھایا اور اٹھا کنے کے بعد شریر لکھمن جی کو دیکھ کہا آپ اسے پہچانتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں اسے نہیں پہچانتا میں اسے نہیں پہچانتا شریر رام جی نے دیکھا اور کہا یہ تمہاری بھابی کی ہے پر انتو تم کیوں نہیں پہچانتے اب شریر لکھمن جی کا جملہ ہے اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات وہ فرماتے ہیں برہتہ شریر میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو جانتا ہوں میرا دھرم مجھے بھابی کے چہرے پہ نظر کرنے کی اجازت نہیں دیتا میرے عزیزوں برکہ ہجاب کا نام نہیں ہے برکہ لباس کا نام ہے ہجاب آنکھوں کی حیاء کو کہتے ہیں مزاج کی شرافت کو کہتے ہیں نظروں کی مہانتہ کا نام پردہ ہے دنیا کی نیچتہ کا نام پردہ نہیں ہے ہجاب آنکھوں کی شرمندگی کا نام ہے کم میرے سماج میں یہ جائز نہیں ہے کہ میں بھابی کا چہرہ دیکھوں اب بتاؤ اس سے بہتر کسی سماج میں کسی دھر میں ہجاب کی پر ہباشا کیا ہوگی جس سماج میں بھابی کا چہرہ دیکھنا جائز نہ ہو اس سماج میں غیر اس طریقہ چہرہ دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے برکا لباس کا نام ہے ہجاب کا نام نہیں ہے اس لیے جملہ سن لیجئے اور جو نوجوان اس جملے کو سمجھ جائے انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے برکا لباس کا نام ہے ہجاب کا نام نہیں ہے اس لیے جب برکا تنگ ہو جاتا ہے تو اس کی حرمت کا حطوہ دیتے ہیں